اسلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامے سیریل خمار میں نظر آنے والے نیلم منیر کے بھائی کے بارے میں ان کا اصل نام حمزہ تارک جمیل ہے جو اپنی شاندار اداکاری کے بیعث بہت ہی تھوڑے وقت میں مقبول ہوئے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ باسلائیت اداکار کی بائیو گرافی شیئر کریں گے تو اگر آپ ان کی زندگی کے تمام راز جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں حمزہ تارک جمیل جو ایک ملٹی اور ہینسم پاکستانی اداکار اور سنگر ہیں اور اس کے ساتھ سا یہ مادل بھی ہیں انہوں نے دوزار سولہ میں شوبز میں قدم رکھا بہت ہی تھوڑے وقت میں شوبز میں پاکستانی ڈرامو کے ساتھ حمزہ تارک نے بہت سے تھیٹر اور ٹی وی کمرشل میں پرفارم کر چکے ہیں اداکار حمزہ تارک جمیل کی عمر کی اگر بات کریں تو 29 یئر ہو چکی ہے وہ 5 جنری 1993 کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ریعش پذیر ہیں اگر ہم ان کی ہائیڈ کی بات کریں تو 5 فیڈ 9 اینچ ہے ان کا مذہب اسلام ہے اور ان کا ویڈ 70 کیجی ہے اداکار حمزہ تارک جمیل کی ایڈیوکیشن کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے ویڈیو اور ڈیزائن کی ڈگری کراچی سے حاصل کی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ڈراماز کی لسٹ کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے 2016 میں ڈرامے سیریل پلے کیا تھا میرے بابا کی اونچی حویلی اس کے بعد 2019 میں انہوں نے ڈرامے کیا تھا میرے دوست میرے یار 2020 میں اس کے بعد انہوں نے ڈرامے سیریل کیا تھا میری مشال 2020 میں ایک اور ڈرامے سیریل کیا تھا میرے دوست میرے یار سیزن ٹو اس کے بعد 2020 میں انہوں نے ایک اور ڈرامے سیریل کیا تھا نند اور دوزر بائیس میں انہوں نے کیا تھا اعتبار اور دوزر بائیس میں حبز اس وقت یہ ڈرامی سیریل خمال میں پرفارم کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ ان کے اداکاری کیسی لگتی ہے آپ لوگ ان کا ڈرامی سیریل کون سا پسند ہے کمرس ایکشن میں ضرور بتانا اداکار تارک جمیل کے اگر شادی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ان کے افیر کی کہیں خبر سامنے آئی ہے حمزہ تارک کا ایک تعلق والی ایڈوکیٹڈ فیملی سے ہے ان کی فیملی ان کے والدائن اور ان میں سے ایک بھائی اور ایک بہن ہے وہ اپنی والدہ کے بہتی قریب ہیں وہ اکثر والدہ کے ساتھ خوبصورت لمحات کی تصاویر بھی شیئر کرتے رہتے ہیں آپ لوگ ان کا ڈرامی سیریل کون سا پسند ہے کمرس سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکارب کردیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ